تے بلکہ ناما سی بارا اٹھما رکو سور عراف رکو اٹھاروان یا جروہو علیہ اور بیا بل سونوا سی بارا تے سور تاہا رکو پنجوان یا چھوان شبنا امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیتو انت قولا فررقت بین بنی اسرائیم ولم ترقب قولی لو پھراد لوح نبی رسول حکدنا ہے سی موسیٰ علیہ السلام تے بایدنا ہے سی حارون علیہ السلام لوحائیں سکھ کے ماں پیو جائے سکھ کے بھیرا لوحائیں نبی رسول کہیں گال تے جو رسیمہ تھے وڈے بھیرا دی دھاری چھوٹا پکڑ کے گھیلی وڈے اصلا دھرہ نہ لیں نبییں لگا لیں تو بھائیوالیں یہ سمجھا اصلا کہیں تے خلاف تھوڑا جا واد گھر سوچے سو کافر تھے قرآن دی بولی تا ہے ناظرین شابنا امم لا تخص بلحیاتی ولا برا سی نہوہ کیا دے سی بارا یجرہ ہوئی لے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھیرا حارون علیہ السلام دی ڈھاری وے جھات پاتے اور بیا ہاتھ آب انہوں دے سیر دیوالیں پاتے انہاں اپنے چھوٹا بھیرا تھی کہ وڈے دے سیر دیوال تے ڈاڑی دیوال کل پکڑ کے گھیلی وڈے وڈا پیا دے یاپنا اممہ ما جایا گال تا سوڑا یاپنا اممہ ما جایا اما دا پتران لا تاخد بلحیاتی میں تا کوئی میں حال دینا یک کا ڈاڑی تا چھوڑ دے لیکن قرآن آدھے سارے یکی دے ایمان ہونڈا سائی تھا تو کہنے خلاف تھی سے بھی دی اوقات ہی رہی کر جھیڑے ہونے دیتے سر خریعتا ہے مقاملہ نے پیدرتا ہے کرنا میرے سمجھے روز کے اندرہ کیا من گھنڈا مائت ہے کچھ رہا کچھ سائی آگے وہ تیری کار بٹھا کر رہنا من گھنڈا ابو بکر عمر عثمان علی پاغدہ پتج روز سرانج جھیڑا تو وہ جھیڑے تو کیا چاہنے ایتہن فلی حضرت علی وی ولی ابو بکر وی ولی عمر بھی ولی ہے عثمان بھی ولی ہے نبییں دے جھیڑے پائے گئے رسولیں دے جھیڑے ایک رسول بے رسول دی دہلی تے سر دے والے وی ہاتھ گھات کے چھکی وزے وجہ کیا بڑی وجہ ہی سوڑ گئے موس علیہ السلام میں نے بہن ربنا علامن واسدے موس علیہ السلام ربنا گفتگو ہم کلامی واسدے وڈے بھیرا حارون کو فرمائنے ایوال قوم تیرے ذمہ سبھانی سہی پچھو قوم دے وچھ ایک بندہ شیطان اون ایک بہت بڑایا گابا والا او باقی طرح دے او قوم ساری اون گابے کو خدا بننبائے گی جیتے دے گابے کو پیو جائے موس علیہ السلام ری ہے موس علیہ السلام ری ہے اینہ ہو جائے ورگل آئے پورا واقع ہے نا میں سمجھ دا اور یا سامری ما خطو کا اچھا ہونو موس علیہ السلام واپس والاین تا قوم ادھی کافر دھائی کھڑیے مطلب ادھی قوم گابے کو بچھرے کو خدا بڑھائی بھی ادھی ربہ کو سیر جھکائی بھی ہے تا موس علیہ السلام واپس والاین فرمائے چنگی راکھی کی دیئی یہ سمجھا چنگی کی دی راکھی رکھ والی جو قوم کفر دی گئی ہے کہیں کوئی چاٹنے بھی ماری انہیں کوئی سمجھا میاں ڈانگ چاہ مہتا آنے چاہ میاں آپ فرمائے چے میں انہیں دی لیتریشن کریں دا چھیک سٹے نا والاکھیاں چاپنا زگدہ آنے نوہائیں دی گال سکھ نبی ہے نا اسک کہیں دی گال کو جھوٹا سوچڑ تو پہلے مر ونیوں نوہائیں نگال ٹھیک ہے اور ایک بھرا پی آ دے یارے چنگی راکھی کی دی ترے ذمہ حاجوی قوم کو سبھا لیں وہ کتنے کافر تھی کہ انتہاں دڑکا نہیں لیتا آپ فرمائے والا تُوہاں کے لام ترقب قولی میرے آمار دا انتظار نہ کر سکتا رل کے نوہائیں دا نوہائیں رل کے ندہ کم تمام کرو میں جا کہ کل ہا ہیک کے دو جا رہا ہے جیلے کاکا بھلا چھلے سو یار کو سمجھے بھی نا چیلے کاکا آوے سی یعنی پھرا میرا موسا کنیم آسی پیچھے رال کینے لوگیں کو سمجھے سو انہیں ہی گال دے انہاں کے راکھی کی میں کی تھی انہاں گی نہیں میں توہارا انتظار کی تھی بعد ایتھائیں جو روز سران جبت دی ایک دی دہڑی تے سیر دیوال بہی دے ہاتھ انہوں لوچھا بتا آدے وہ آدے اپنا امہ مادہ پترہ حال تگیر اصر دوہائیں کو آدے دوہائیں جہاں نہیں ٹھیک ہے جہاں لوگ کو سمجھے بھی نا جہاں میں اجارہ تھی آپ ہے جو کفر دو لوگ چلے گئے موسا کلیم دا غصہی حق کھائی تے جہاں میں انہیں آکے بھیرا آسی دے رال کے انہیں کو بلا سمجھے سو انہیں دی گالے ساتھ چاہی جو بھیرا جو آکے میں فالا سا بلجے نے آسی یہ تو ہوں ہے ان کے لئے مردہ تھی نہیں پائے سمجھے گا لے گو نا وڈے دے رسیمے تے منیوے بیچ تو ہاتھ پاتا ہی نہ کھا اگر کچھ ہے سمجھا بھی تھا ایسا ہیتنا آکھ سکتے وڈے دے رسیمے جانے انتا ہو جانے منیوے جانے انتا اگر دیکھو کہ دیکھو کہ قرآن آخر پیچھے وہ آیا چا بڑھ وارس قرآن دے مرتا کہے نہیں گئے وہ آیت پڑھا بھی گال کو سمجھے ہوئے نا اچھا گال ایک بھی بھی کرنے ہوں حضرت ابو بکر صدیق خوری ٹھکائی ہے ہی نا اور اس وقت اب یا نبی پاک فرمائے غصبہ تبوگ دی تیاریے مال شال چندہ تو مراد مال شامل کرو تو جہاد جلدے کوئی کیا چاہے کوئی کیا ہے چاہے ہیک یار پھر جھوٹ بھرے گئے سرائے کے لاؤدہ ابو بکر صدیق سارا مال چاہ کے سوریاں تالے جندرے بہارہ سمیت سفیر دے ہتھ مار کے یک کا مال چاہ کے حضور دے قدمے آ رکھے دی پوچھا ہوں یہ فتوہ ہے جو جہدے پدر پدرے ہوئیں پورا تبار خاندان ہوئے گھار واسطے شارک جو نہ پچھاوے سارا مال چاہ کے حضور دے قدمے نہ کرے ہوئے یہ پوچھ کے گیا جا بغیر پوچھے چاہیے حضور دے محبت پوچھا نہ کریں میرا لگیا کھا یہ سمجھا نہیں میرا لگیا نا پوچھن کیا مقصد اچھا بل جلے حضور پاک علیہ السلام بجھے یا باباک یہ سارا مال جو نہیں چاہی تو گھار واسطے ما اب قید کیا بچا کے رکھایا ہے پتہ کیا عرص کی طرح اللہ رسول ہے پیا اللہ اور رسول آپ قیتو لہم اللہ ورسول کہ میں باقی چھوڑایا ہوں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول صدیق دا کید ہے جو میرے گھار دا نظام راپی چلیں دے اوندہ رسول نے اوندہ سا جنہی توحید دی کتاب تساں چھاپی ہے اوندہ اور چھاپے کھانے باند انتا ہوں یا ابو بکر صدیق کو نہیں پتا رکھا توحید کی میں ہوگی ہے اصل کھیران دا روح ہے کہنا اولا ویڑھا دنگا ہے جنران دا پڑھو رہا کہنا لالا پڑھے جنہ اصل سہین دی شان بھاندی ہے کہنا پیچھے والا آخری جان یہ بھی گاہ نہیں کرنی ہے تیرے گلو پسکے کروں تُساں پہلے وڈکیاں کو سمجھاؤ جرہا تارکا مسعود بھونکے انہیں سمجھاؤ اور اون کو اصلا جواب لیتے کہ منافق دی بری نگاہ دا قصور ہے منافق دی بری نگاہ دا قصور ہے جو کر چکے ظلم اون جفادہ قصور ہے تارک مجھولو نصب بھونکے نبی قرآن کو یا اببہ غلط ہر یا ما پھونے دا قصور یا اببہ غلط ہر یا ما دا قصور ہے اصلا ہی ہے اصلا کہنا رسو تراب رسول واسد ہے رسو کہنا المنے بے تراب رسول واسد ہے رسول اللہ لبائی لبائی لبائی